بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شیطانیت کا غلبہ اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ اب ہم لوگ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے مسئلت احمد کی حدیث نمبر 9529 میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو آدمی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور آپ پھر اندازہ کر لیں جو شخص اس کو بھی برا نہ سمجھے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ اندازہ کر لیں پاکستان کی سوسائٹی کا یہ عالم ہو چکا کہ چوبیس گھنٹے سے ٹوٹر پر مبارک باتیں دی جا رہی ہیں کس کے لیے جو دو لوگ انہوں نے بے حیائی کے ریکارڈز توڑ دی ہے سب کے سامنے سنسر بورڈ مر گیا پیمرا مر گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے یاسر حسین اور اکرازیز یہ دونوں پچھلے کئی مہینوں سے وکیشنز پر جاتے رہے نہ ان کا کوئی نکاح اور معاشرے کے اندر اتنی بدترین مثال قائم کی جا رہی جو بھارت کی فلم انڈسٹری میں یا دنیا کی فلم انڈسٹری میں ہوتی رہی پاکستان کے اندر بتائیں ڈیٹ کا کیا تصور ہے ہمارے یہاں پر صرف ہے نکاح جس معاشرے کے اندر ماں باپ نکاح کو لیٹ کر دیں اس معاشرے کے اندر یہی کچھ ہوگا کہ ہر کسی کی گل فرینڈ ہوگی ہر کسی کا بائی فرینڈ ہوگا اب ان دونوں نے جس طرح لکس ٹائل ایوارڈ کے اندر ایک دوسرے کو پرپوس کیا یاسر حسین جا کر وہاں پر پرپوس کرتے ہیں اور پھر گلے لگا کر اس کو کسنگ کریں اور جس لیول پر لوگوں میں احساسے کم تری انہوں نے پیدا کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر کوئی ایتکس ہے ہمارے یہاں پر کہاں ہے سینسر بورڈ کہاں ہے پیمرہ کو ان کو روکنے والا ہے ایک کپل جس کی شادی نہیں ہوتی وہ پورے جہان پر سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کرتا ہے اور گھر بیٹی لڑکیوں کو لڑکوں کو ان کو دکھاتا ہے کہ دیکھو زندگی اس طرح ہوتی ہے شادی سے پہلے جاؤ آٹ آف کنٹریز گھومو راتیں گزارو اور جو برائی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرو پھر اس کے بعد سارا جہان گھوم پھر آ کے ساری دنیا کی بے ہی آئی فاشی کر کے آپ آتے ہیں اور آ کر آپ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو پرپوس کرتے ہیں پرپوس کرتے ہوئے گلے لگاؤ کسنگ کرو اور پوری دنیا میں بے ہی آئی کا وہ بزار گرم یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک کروڑ لڑکیاں آج گھر بیٹھی ہوئی ہیں ہر کوئی پاکستان میں یہ خواب سجائے بیٹھا ہے کہ ہماری تو زندگی اس طرح کی ہوگی آج حالت یہ ہے کہ آپ فیصل مسجد چلے جائیں اسلام آباد کے اندر وہاں پر نمازیں شاید کم ہوگی لیکن فوٹو شوٹ زیادہ ہو رہے ہوں گے جو بے حرمتی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں آپ لاہور کی بادشاہ مسجد میں آجے آپ کو یہ تماشے ملیں گے یعنی آپ نے ایک چیز کو اٹھا کر اس لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں پر صرف ایک جھوٹے خواب ہوتے ہیں اور سوائے اس کے حساسے کمتری کے اور کچھ نہیں ہوتا پہلے انہوں نے ہمارے ڈراموں سے ہماری نسل کو برباد کیا یعنی آپ اندازہ کر لیں زمانہ آخرت کے بارے میں احادیث ہے کہ جھوٹ کی کسرت ہوگی دھوکہ ہوگا فریب ہوگا آپ کو ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے جھوٹ دھوکہ فریب ہے اور زمانہ آخرت میں آپ کا اسلام پر چلنا اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوتے ہیں یعنی گرم انگارے جو آپ کی سکن کو جلا دیں آپ یہاں سے اندازہ کر لیں جو بیچاری لڑکی گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے ان لوگوں کو آپ ان کو پرموٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں ان لوگوں کو کہ میری زندگی بھی ایسی ہو کوئی میرے لیے بھی کینگ آئے یہ نہیں پتا کہ پیچھے ان کے کتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے ان کو ان کاموں کے لیے پرموٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے سپانسر آتے ہیں دنیا کے خفیہ طاقتیں ان تمام پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے آپ نے دیکھا نہیں ایان علی کیا کرتی پھر ہی اٹھانوے فیصد سے زیادہ یہاں پر میڈیا والے نشا کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ساتھ جم کرتے ہیں اور نشا کرتے ہیں اور اس کے بعد پلاسٹک سرزیری ہے یہ حالت ہو جاتی اور ہمارے گھر کے اندر خواتین ایک بچہ پیدا کر لیں اور وہ احساس کم طریقہ شکار ہو جاتی ہیں کہ ہاں ہاں ہم موٹے ہو گئے ہم کیوں پتلے نہیں ہو رہے پہلے دودھ پلانا چھوڑا ڈبے کے دودھ کے اشتہاروں نے بیڑا غرق کیا اور حالت یہ ہو گئی کہ آج پاکستان میں بریس کینسر سے لے کر پتہ نہیں کون کون سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بچوں کو جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس کی تو کوئی انتہا نہیں اب ان دونوں کپلز کو دے کر کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بوائی فرینڈ گل فرینڈ یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے پاکستان میں تو ہمیشہ نکاح ہوتا ہے لیکن اب آپ نے ایک ٹرنڈ دے دیا ہے کہ پہلے ڈیٹوں پر جاؤ آپ ڈیٹوں پر جائیں گے اور اس کے بعد جا کر آپ یاشی کریں دوسرے ملکوں میں گھومیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے نکاح کیا یا نہیں کیا آپ ہر طرح کا نجائز تعلق قائم کریں اور اس کے بعد آپ پورے جہان کے اندر کسنگ کرتے پھریں اور کس کرتے ہوئے آپ گلے لگاتے ہوئے آپ کسی کو پرپوس کریں اور بے شرم میڈیا اس کو پرموڈ کرتا ہے پاکستان کا جو گھٹیا قانون ہے اس کے طرح بھی اگر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ شادی اور منگنی میں فرق ہے اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں اور نہ ہی منگنی ہو جانے سے جوڑے کو کوئی حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا قانون عورتوں کو اتنی پروٹیکشن بھی دیتا ہے کہ کسی لڑکی کو آنکھ مارنا یا گندی نظر سے دیکھنا بے جرم ہے لیکن کیا یہاں پر عمل ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیز ہے آپ یہاں پر دن دناتے پھرتے ہیں یہ دونوں یعنی اب آپ معاشرے کے اندر ترغیب دے رہے ہیں کہ اب آپ شادی کی ضرورتیں آپ پہلے جائیں آپ ہوتلز بک کروائیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں راتیں گزاریں پھر اس کے بعد آپ کسنگ بھی کرتے رہے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور جو ان کے خلاف بولیں گے ان کا مزاگ اڑائیں ان کو پیچھے کریں یعنی کوئی سنسر بورٹ پیمرہ نام کی چیز اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے بلکل بھی نہیں کرتی اس معاشرے کے اندر بے حیائی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں علماء صرف جالی فتوے دینے کے اندر بیٹھے ہیں ان دین فروش علماء سونے اور ان فسادی لبرس نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایک طرف وہ گھٹیا فتوے دے دے کے انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا اور دوسری طرف یہ انتہا پسند لبرس فسادی جنہوں نے پاکستان میں بے حیائی کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے اور ڈراما انڈسٹری کے ذریعے پاکستان میں جو طلاقوں کا روح جان پیدا کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ ہی پاکستان کے حال پر رحم کرے کیونکہ اس بے حیائی کو اب روکنے والوں کو بھی برا بھلا کہا جاتا کہ ہاں ہاں آپ ان کو کچھ کہتے کیوں ہیں آپ خموش ہیں وہ تو ان کی زندگی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسپرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں